بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسمیز علی خناصر ہم حسن نصار صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اسلام علیکم سیر سر سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گے حکومت میں بیٹھے لوگوں نے سپریم کورٹ کو وارننگ دی ہے کہ اگر الیکشن التوا کیس میں فل کورٹ بنچ نہ بنانے کی صورت میں ہم سپریم کورٹ کا بائیکٹ کریں تو آپ کے نظر میں اس طرح کے اقتبات کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کبھی کبھی خطروں کے پیچھے بھی خیر پوشیدہ ہوتی ہے باقی رہے گا بائیکٹ تو جن لوگوں کی تاریخ تاریخ اتنی گندی اور غلیظ ہو کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے باقاعدہ پلینڈ حملہ اور اس میں کچھ لوگ نہل بھی بعد میں ہوئے ہیں تو اس کے بعد جسس قیون کے ساتھ ان کے لیے یہ تاجر لوگ ہیں بیسک لی یہ دستکار ہیں تاجر ہیں سوداغر ہیں ان کے لیے سپریم کورٹ ہو گئی یعنی یہ بندادہ لگائیں یہ جو صاحب ہیں نواز شریف صاحب آمدہ حسین کے ایک انٹریویو میں دکھا ہو کسی حوالے سے اس نے کہا کہ مرید نیازی صاحب کے کوئی شیر کا حوالہ دیا جی صاحب تو نواز شریف صاحب اسے کہتے ہیں بی بی یہ تس ہی لکھیا ہے وہ حیران رہے لی آمدہ حسین انہوں نے کہا جی کہ نہیں مرید نیازی کا ہے تو یہ آدمی پوچھتا ہے مرید نیازی کون ہے یعنی آپ اندازہ لگاؤ اس لیبل کا آدمی اس آئی کیو کا آدمی تو ان کے لیے روکڑا ڈالر پیسہ کک بیک کمیشن یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں عدیہ بدلیہ تو یہ سپریم کورٹ پہ اتنا بھیانک حملہ کر چکے ہیں اب تو صرف بائی کورٹ کی دھنکی دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا سیکھ لی ہے اور نہیں لیٹس سی وٹ ہیپنز میں تو ذاتی طور پہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں مختلف چینلز پہ کہ میں چاہتا ہوں ایک آخری راؤنڈ ہو جائے اس مول کا جو بھی ہونا ہے جو بھی ہونا ہے ہو جائے ایک ہار جیت کا فیصلہ آئی ہے جو ایک لکھٹ فارم میں کام چل رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی جو قیامت ٹوٹ نہیں ہے ٹوٹ جائیں لوگوں کا دیکھو ایک آخری بات میں آپ کو بتاتا ہوں بھٹو نے تختہ دار پہ جو آخری جملہ بولا وہ تھا فینش اٹ یعنی یہ جو انگزائیٹی یہ جو ٹینشن یہ جو سسپینس ہے اس کو ختم کرو خطرناک جتنا بھی ہو ٹھیک ہے میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہونا چاہیے یہ معاملہ یہ ہونٹ کسی کروٹ بیٹھے جی یہ سسٹو مچ بھی جہتر سال ملک کے برباد کرنے کے بعد سبائی بھوک ننگ غربت فاکے کے گرزے کے ملک کے پلے کچھ نہیں جائے گیا تو اب جو کچھ ہے یا ٹھیک ہو جائے یا پھر جو ہونا ہے ہو جائے ہاں جی اگر ہم تھوڑا سا عمران صاحب کی طرف جائیں تو توشہ خانہ سے اس میں جو ہے ان کے بارے گرفتاری جاری ہو چکے ہیں بہودہ بات گھٹیا ترین بات شرمنات بات اگر توشہ خانہ کے معاملے پر کوئی منصفانہ کرو سارے اندروں پہ لیں یہ کیا کچھ نہیں کر گئے کچھ بھی نہیں بیسک پروپلم ان سب لوگوں کا یہ ہے یہ اصل میدان میں تو عمران کا بلار دچھنے سکتے ہیں وہ ان کی دھجیاں اڑا کے رکھتے ہیں اصل میدان کیا ہے صحت ادنوں کا وہ ہوتا ہے الیکشن پھولنگ ڈے اس دی ڈے اس میں اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے سو ادھر ادھر سے آ رہے ہیں ادھر وائز توشہ خانہ پر جتنی ڈکیٹنیاں ان لوگوں نے کی ہوئی ہیں ادا کی پناہ میں جسٹیفائی نہیں کر رہا عمران کو ضرور کریں اس کا جو کہنا ہے وہ ہے کہ یہ لاجکل میں نہیں مانتا چلیں میں بھی نہیں مانتا سب کو لاؤ یہ جو ہے نا اپنی پسند کا آپ واردات کر رہا ہے یہ آپ کو مزید زلید کر رہا ہے سرے لیکن جب گرفتاریاں ہوتی رہی ہیں بہت ساری گرفتاریاں ہوئی ہیں صرف زیادہ تکلیف عمران خان کی گرفتاریاں پر کیوں ہوتی ہیں کہ ان کو گرفتار ہونا چاہیے میں نے کہا نا کہ اصل میدان میں تو اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے اس کو سکینڈلائز کریں گے کبھی آنے دیں گے اچھا عجیب و غریب بات اب یہ شرمناک بات کر رہا ہے ان کو پتہ نہیں کہ اگر پی ٹی آئی نے ریٹیلیٹ کیا تو ان کو یہ شکل دکھانے جو بنی رہے ہیں دیکھو یہ بیٹیوں کے جو بات ہوتے ہیں یا بیٹیوں ان کو اس طرح کے معاملات میں مربس نہیں ہونا چاہیے یہ اپروچ ان کے لیے خود ان کے لیے بہت مقصان بھی ہو سکتا ہے آج کا سیکنڈ لاسٹ قویسچن ہے جی فاطمہ نواز ہیں اکڑا سے وہ کہتی ہیں جی کل سے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف ٹریک ڈان فیڈ ہو چکا ہے کافی رہنماؤں کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے یا حکومت امران خان اور تحریک انصاف کی بے تخاشہ مقبولیت سے بخلاہت کا شکار ہو چکی ہو چکی ہے نہیں یہ کب سے ہے یہ کب سے ہے ہو چکی ہے کل کیا مطلب ہے اب یہ اور بات ہے کہ اس کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے ان لوگوں کے خلاف یہ جو اس وقت موجود آئے تھا ارینجمنٹ ہے جگار ہے میں تو اس کو حکومت سمجھتا ہے نہیں ان کے خلاف ہیں ان کے خلاف نفرت بڑھتی جا رہی ہیں بہت اتنی سی کہانی ہیں سارے باقی آپ نے ٹھیک اچھا اور یہ ایک حربہ ہیں نختلف قسم کے حربے استعمال کر رہے ہیں میں یہ بھی ہے کہ وہ اچھا رہے ہیں اس کو منمائز کر دیں کسی طرح تاکہ اگر الیکشن کا ڈھول جو گلے پڑھا ہے وہ اگر بجانہ ہی پڑھ جائے تو شاید مریضت رہ جائے رہنی رونی کوئی نہیں جتنے اس کے بندے غائب کریں گے جتنے اس کے بندے ریسٹ کریں گے جتنا اس کو پریشان کریں گے جتنا اس پہ چھاپے ماریں گے حملے کریں گے تو اتنا ہی اس کی مقبولیت میں اضافہ عمران بھی اگر اندر ہو تو آپ دیکھ لیں نہ ہوتا کہ اگر یہ بالکل ٹھٹوں کی طرح بے شرموں کی طرح یک طرفہ ایک میں اچھ کر کے آپ اس میں اعلان کرا دیں کہ جی میں اکیلہ ہی بھاگ کے نمبر مان آگیا تو وہ اس کیا تو کچھ نہیں ہو سکتا اس کا نتیجہ بہت خوفناک ہو سکتا ہے باقی کیا ایک آدمی جس نے سرپیر سے اتاری بھی ہو اس کے خلاف کسی نے کیا کرنا ہے باقی کوئی پتہ نہیں ساری صورتحالی ہاتھ سے نکل جائیں تو پھر بڑے بڑوں کو سمجھ نہیں آگی یہ کرنا کیا ہے لاسٹ قویسٹن ہے جی بڑے دنوں کے بعد انڈیا سے سدویر کانپور انڈیا سے وہ کہتے ہیں جی میں انڈیا کے شہر کانپور سے ہوں ایک مسائیہ ملک کا شہری ہونے کے ناتے میں پاکستان کی موجودہ صورتحال پہ شکستہ ہوں پاکستان میں موجودہ حکومت نے عمران خان کو مکمل بلیک آفٹ کیا ہوا ہے جبکہ بھارت سمیت پوری دنیا میں عمران خان کے چرچے ہیں مزید یہ کہ میں آپ اور پاکستان کے لیے دعا کروں سدویر بھائی بہت میں ایک آپ کا بہت شوریہ آپ نے پاکستان کے لیے ہمارا بطن ہے اور خود میرے لیے آپ نے نیک تمناوں کا اللہ آپ کو عجر دیں مجھے سچی بات ہے یہ نون بات ہے کہ میں پہلی بار آپ کی محبت کے جواب میں میں نہیں یہ کوشش کر رہا کرس چکا رہا کی حساب برابر کرنے کی بالکل نہیں مجھے جو سکھ بھائی ہیں میرے دل کے بہت بڑی جگہ مختلف ملکوں میں میرے جو سکھ برادری ہیں میں یہ تو بہت انچان سے یہ بہت پیار ہے بارحل آپ نے بات کی موجودہ حال پہ صورت حال پہ پاکستانی دلشکستان کوئی بات نہیں یہ انشاءاللہ یہ گزر جائے گا اور ملکوں پہ قوموں پہ ایسے ایسے بکتاتے ہیں تو اب دیکھنا ہی ہے دعا آپ اس بات کی کریں کہ نتیجہ پاکستانی عوام کے حق میں نکلے آج نہیں تو کل یہ نکلنا ان کے حق میں یہ دو ہی مسائب ہو جائے پانچ سال بعد سے عوام کا جو مود ہے مزاج ہے وہ اب اس نام نحاظ اشرافیہ سے ابن فلان اور بنت فلان ان پہ تو وہ لانت بھیجنے کے مود میں بھی نہیں اور جگان لگتا ہے تو وہ بھی دو چار پانچ سال بعد پتہ نہیں پھر کیا قیامت آئے گی لیکن اب یہ رکتا نہیں یہ سیلاب ہے یہ واقعی سنامی ہے اب اللہ کرے اس میں گمدی بھے یہ نہ ہو کہ صورتحال اور باقی وہ اس کو بلیک آؤٹ کیا کوئی کر سکتا ہے سورج کو کون بلیک آؤٹ کر سکتا ہے چاند کو کون بلیک آؤٹ کر سکتا ہے سو اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ایک بار پھر آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو اشارت اور عباد رکھے اپنے خاندان سمیں بلکہ اگین میں آپ کو بتاؤں میرے بزرگوں نے تین شہروں سے مائیگریٹ کیا تھا جالندر عمرصر لدھیانہ عمرصر کا جو ہے پریت چوانک وہ میرے پرنانہ کے نام پہ ہے اور میں ایک دفعہ جب اس علاقے میں گیا ہوں تو میں ان سارے شہروں کی مٹی دو دو چار چار پانچ پانچ کیجی مٹی لا کے میں نے اپنے پاں ماؤس لگا کہ اس میں گلاب لگا ہے اب بھی ہیں تو میرے تو اپنے دل میں ایک خاص طرح کا محبت ہے میں بامبے سائیڈ نے دیکھی ایدروائی زاغرہ تک یہ وہ سارا ہی سنجاب بائر اوڑم نے گرا ہوا ہے ملہ اللہ آپ سب کو بشت رکھیں